تو کسی نے مجھ سے پوچھا کہ سید بادشاہ یہ ماتم کیوں کرتے ہو یہ مجلس کیوں کرتے ہو شہید پہ تو رونا جائزی نہیں ہے میں نے کہا اچھا آپ نے بڑا عجیب سوال کر دیا کہاں کے رہنے والے ہو اس نے پنجاب کے کسی شہر کا نام لیا تو میں نے کہا ایک میرا بات سن میں نے وہ گلی کا کونہ دیکھ رہا ہے گل گہاں میں نے کہا اچانک وہاں سے کوئی غول اندر آئے کوئی تیس ہزار کا مجموع اندر آئے اور تو یہ دیکھیں کہ کچھ اوٹ ہیں جن پہ کچھ بی بیاں بیکھی جن کے ہاتھ پسے پشت بند ہیں جن کے ہاتھ پسے پشت بند ہیں ماں کے بجائے بچے ماں کو پکڑے ہیں اور پھر تجھے یہ پتا چلے کہ ان کے چو سٹھ محصوم راستوں میں کچل کے مر گئے اور نیزوں پہ جو سر ہیں وہ ان کے پیاروں کے ہیں اور تو یہ دیکھیں اور تو یہ دیکھیں کہ لوگوں کا مجمع ہو جو ان کو باغی کہہ کہہ پتھر مارتا ہو اور میں نے کہا اب ذرا سا دور ہو جا میں کچھ تجھ سے کہنا چاہتا ہوں تو تھوڑا دور ہوا میں نے پھر تجھے پتا چلے ہی کہ تیرے گاؤں اور تیری مائے بہنیں پھر تو اس نے سینے پہ ہاتھ مارا سید بادشاہ بدعا نہ دو میں نے کہا ہاں ماتن کی اپنا کوئی مرتا ہے تو روتے ہو ترپ کر پر آل محمد کا کوئی غم نہیں کرتے ہمت ہے تو میں شرمی یہ کہنا پیمبر سے کہ ہم اید تو کرتے ہیں محرم نہیں کرتے اگر تیرے سامنے یہ واقعہ اور رکھ سر پہ قرآن تو نہیں روئے گا تیرے دل میں پتھر ہے کیا سینے میں ہمارے پتھر نہیں ہیں مظلوم ہی مظلوم کو روتے ہیں جہاں میں مظلوم ہی مظلوم کو روتے ہیں